ایم ایف بجلی بلو پر علیو دینے پر نہ خوش شالمی مالیاتی دارے کا پنجاب حکومت سے علیو ختم کرنے کا مطالبہ درائی کے مطابق چودہ روپے کی سبسری تیس ستمبر تک ختم کرنے کا کہہ دیا نئے قرض پروگرام کے لیے تین نئی شرائط رکھ دی گئیں پنجاب حکومت کا سولر پینل دینل کا منصوبہ بھی خطرے میں پڑ گیا آئی ایم ایف کے سنتیس ماہ کے ایک ارز پروگرام کے دوران کوئی سبائی حکومت سبسری نہیں دے سکے گی گروت لے کے آنی ہے ایکانومی میں اسٹیبلیٹی لے کے آنی ہے ایمپلائمنٹ پرڈکٹیو ایمپلائمنٹ اس کو لے کے آنا ہے اخیجات کم کرنے کی ایک جو ایفٹ ہے اس میں ہم نے تیزی لے کے آنی ہے پھر ہمارے جو سرکلٹ ڈیٹس ہیں چاہے وہ گیس کے ہیں چاہے وہ بجلی کے ہیں ان کو ہمیں ان کو کم کرنا ہے شرنگ کرنا ہے باتوں سے اور پیپر سے اور سمریز سے زیادہ ہو تو انشاءاللہ ہم ضرور اپنے منزل تک پہنچیں گے اور کیوں نہیں وزیر اعظم شباز شریف حکومتی اداروں کی کارکردگی پر خوش کابینہ اجلاس میں ظاہر خیال کرتے ہوئے کہا وزارت خزانہ سٹیٹ بینک اور متعلقہ وزارت تعریف کے لائق ہیں مہنگائی کا بوجہ ہستہ ہستہ کم ہو رہا ہے مہنگائی کی شرعہ سنگل ڈیجٹ میں آگئی روزگار کے محصر مواقع پیدا کرنا ترجیح ہے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ یقینی بنانے کے ساتھ گردش ارزے کو بھی کم کرنا ہے بارشوں اور سلاب سے متاثرہ روڈ ٹریفک کیلئے بند سنجاوی روڈ پر دس ویلر ٹرک بہ گیا ٹرک میں سمنٹ کی ساس و بوریاں لوڑ تھیں جھل مکسی میں گوادر ٹو رتو دیروں میں قومی شہرہ ونگو کے علاقے میں بند رابطہ سڑکوں کی بندی سے تہیر علاقوں میں اشیخ اور انوش کی قلت تحصیل گنداوہ میں ایک ماہ سے بجلی بند گنداوہ گاجان چوران روڈ بند ایک درجن دہاد کا زمینی راستہ منقضہ بارخان کے بشتری علاقوں میں مسلدھار بارش جاری تھکڑا میں شدید بارش سے انسانی زندگی مفروچ ندینالوں میں ترخیانی تلیہ انزامیاں کی ندینالوں کے قریب آبادی کو محفوظ جگہ منتقل ہونے کی ہدایات لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تفانی بارش منسون کی ایک اور سپل نے سب پانی پانی کر دیا لہور میں سب سے زیادہ بارش برکت مارکٹ نشتر ٹاؤن میں دو سو ایک میلی میٹر ریکارڈ کی گئی موڈل ٹاؤن گل برگ وارٹن جیل روڈ لکشمی چوک سمیت متعدد علاقوں میں جل تھلیک ہو گیا سڑکوں پر پانی جمع نشہ بی علاقے زیرہ اب شہر میں متعدد فیڈر سٹریپ کرنے سے بجلی کی آنکھ میں چولی فیصل آباد شیخ پورا سرگودہ میں بھی بادل جم کر برسے حسن عبدال میں ایک اولیا گاؤں کا پل حالیا سلابی ریلے میں بہ گیا شہر سے رابطہ منقطع ہونے کے باعث دہات کے مکینوں کو شدید مشکلات کوٹا دودھ، نیرہ غازی خان اور شکرگڑ میں بادل برس پڑے کرتاک پورو اور گردنوح میں تو پانی بارش سے نشے بھی سڑکیں زیرہ آب آ گئیں پنجاب میں اربن فلیڈنگ کا خدشہ وزیراعلا مریم نواز نے متعلقہ محکموں کو ہائی الٹ کر دیا کوہ سلیمان کے علاقے رد کوئی اور ڈیرو غازی خان انتظامیہ کو بھی الٹ رہنے کا حکم مریم نواز نے بارش کے پانی کی جلد از جلد نکاسی کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کر دی کہا سڑکوں اور گلیوں میں بارش کا پانی زیادہ دیر نظر نہیں آنا چاہیے تمام وسائل بروہ کار لائے جائیں زلین دزامیہ پی ڈی اے میر ایس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور دگر ادارے ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہیں پنجاب کے بیشتر اصلاح میں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مسید بارشوں کا امکان مونسون بارشوں کا سویل چار سٹمبر تک جاری رہنی کی پیش گوئی پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھورٹی نے موسم کے حوالے سے الٹ جاری کر دیا ترجمان پی ڈی ایم میں کے مطابق بلائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ کا خطچہ ہے دریائے جہلم اب سیم میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ ہو سکتا ہے دریائے سندھ میں نچلے درجے کے سلاب اور دریائے چناب اور راوی سے ملحقہ ندینالوں میں تغیانی کا خطرہ نیرہ غازی خان اور رود کوہی میں درمیان درجے کا سیلاب ہے حکومت نے سرکاری ملازمین کو میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بات کرنے سے روک دیا سرکاری ملازمین کو حکومتی پالیسی اور فیصلوں کے منافع بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہدایات کی خلاف ورزی پر متعلقہ ملازمین کے خلاف میں اس کنڈک کی کارروائی ہوگی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے آفیس میورینڈم جاری کر دیا تمام سرویسز گروپس کے سرکاری ملازمین ہدایات پر عمل درامت کے پابند ہیں نادرہ والوں کی غلطی کا خامیازہ عوام کو بھگتنا پڑا ہے ریکارڈ کے رد و بدل میں محکمے کے ڈائریکٹرز اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹرز تک ملوث ہوتے ہیں سندھائی کورٹ نادرہ کی کارکردگی پر برہم ریٹائرڈ ریلوی ملازم کے قومی شناکتی کار بلوک کرنے کے کیس میں جسٹس امجد علی سہیتو اور جسٹس علاہ الدین کے ریمارکس پندرہ روز میں نادرہ حکام کو شہری محمد حسن کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کا حکم توہینے الیکشن کمیشن کا کیس فوہ چورتی الیکشن کمیشن میں پیش کہا انتخابی ادارے کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہوں جس طرح کیپٹن ریٹائرڈ سفتر کو معاف کیا مجھے بھی معاف کر دیں میمبر سن نصار درانی نے ریمارکس دے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سزا کسی اور کو ملے آپ معافی نامہ جمع کرائیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی سماعت انیس ستمبر تک ملتلی کر دی گئی سپریم کوٹ میں مونال ریسٹ فرانٹ کی نظرسانی درخواہ ساتھ سماعت کے لیے مقرر چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس نریم اختر افقان تین رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے لی منچانا اور سنشائن ہائٹس کی درخواستیں بھی آج سماعت کے لیے مقرر ہیں نیپرا بجلے کی قیمتوں سے مطالق بیس فیصلوں پر اثر نو سماعت شروع ایتھارٹی دوہزار اکیس بائیس دوہزار تئیس کے دوران کیے گئے پندرہ ماہانہ فیصلوں کا جائزہ لے رہی ہے ماہی ایجسمنٹ کے فیصلے بھی زیر بحث اپیلٹ ٹیبیورل نے ایتھارٹی کو تمام بیس سماعتوں کا اثر انو سماعت کا حکم دیا تھا سندھ حکومت کا منافع خوری اور زخیرہ دوزی کے خلاف ایکشن میک میں زراعت اور خوراک کے ریوینیو افسران کو خصوصی اختیارات دے دیا گئے سندھ بھر کے اسسسٹنٹ کمیشٹرز بنیادی اشائز حرورہ کے خلاف کاروائیاں کریں گے مجرسری اختیار کے تحت ذمہ داروں کو جرمانی اور سزائیں مختص کی جائیں گی سیشن کوٹنی فریقین بکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے اور یہ مقبول جان کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ ایف آئیے کا کیس محس مفروضے پر مبدی ہیں ایف آئیے کے پاس نہ کوئی شواہد ہیں نہ ہی ریکارڈ پر کوئی ثبوت موجود ہیں موسیقی موسیقی مورد لے کے آنی ہے ایکانومی میں اسٹیبلیٹی لے کے آنی ہے امپلائمنٹ پرڈکٹیو امپلائمنٹ اس کو لے کے آنا ہے اخرجات کم کرنے کی جو ایفٹ ہے اس میں ہم نے تیزی لے کے آنی ہے پھر ہمارے جو سرکلٹ ڈٹس ہیں چاہے وہ گیس کیا ہیں چاہے وہ بجلی کیا ہیں ان کو ہمیں ان کو کم کرنا ہے شرنگ کرنا ہے باتوں سے اور پیپر سے اور سمریز سے زیادہ ہو تو انشاءاللہ ہم ضرور اپنے منزل تک پہنچیں گے اور کیوں نہیں وزیر آزم شباز شریف حکومتی اداروں کی کارکردگی پر خوش کابینہ اجلاس میں سارے خیال کرتے ہوئے کہا وزارت خزانہ سٹیٹ بینک اور متعلقہ وزارت تعریف کے لائق ہیں مہنگائی کا بوجہ ہستہ ہستہ کم ہو رہا ہے مہنگائی کی شرعہ سنگل ڈجٹ میں آگئی روزگار کے محصر مواقع پیدا کرنا ترجیح ہے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ یقینی بنانے کے ساتھ گردش ارزے کو بھی کم کرنا ہے بارشوں اور سلاب سے متاثرہ روڈ ٹریفک کیلئے بند سنجاوی روڈ پر دس ویلر ٹرک بہ گیا ٹرک میں سیمٹ کی ساس و بوریاں لور تھیں جھل مکسی میں گوادر ٹو رتو دیروں میں قومی شہرہ ونگو کے علاقے میں بند رابطہ سڑکوں کی بندش سے تہیل آقوں میں اشیخ اور انوش کی قلت تحصیل گنداوہ میں ایک ماہ سے بجلی بند گنداوہ گاجان چوران روڈ بند ایک درجن دیہاد کا زمینی راستہ منقطع بارخان کے بیشتر علاقوں میں مسلدھار بارش جاری تھکڑا میں شدید بارش سے انسانی زندگی مفلوچ ندینالوں میں ترخیانی تلئی انزامیاں کی ندینالوں کے قریب آبادی کو محفوظ جگہ منتقل ہونے کی ہدایات